رمضان مبارک میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں اے پلس کی پوری ٹیم کی یہ خواہش ہے دعا ہے کہ آپ کا یہ مہینہ جو ہے اپنی پوری رحمتیں اور برکتیں آپ پر آپ کی فیملی پر لوٹاتا وہ گزرے اور آپ اسے بھرپور انجوائے کریں ہر لحاظ سے سو اس حوالے سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو اورگینک ہربل گھر میں بنی ہوئی چیزیں وہ جو پہلے سے ابھی سے آپ نے بنا کر رکھ لیں یہ تاکہ آپ کے رمضان میں سب کچھ آپ کو ملتا رہے تو ہم آرہے ہیں کیمچی کی طرف یہ کیمچی سے شروع کرتے ہیں اور گو بھی کیمچی بندی ہے لیکن آپ ہر چیز کی اسی طرح سے ہر چیز کی بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ تردیشنلی گو بھی بنتی ہے یا وہ اس میں آپ شامل کرنے لگے شرمز بھی ٹھیک ہے اور وہ سارا سوس وغیرہ بناتی ہے نہیں میں تو سرسوں کی گرنڈیوں کی بھی کھائی ہے کھیرے کی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے اور کھیرے کی بہت مزیدار دکھی ہے اس کی تو سمیل تھوڑی سی پنجنٹ سے ہو جاتی ہے لیکن کھیرے کی خوشبو بھی بڑی اتشی ہو ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہر یہ کرنا ہے کہ جو بھی ویجیٹیبل آپ نے لینے ٹھیک ہے اس میں اس طرح سے اس کے جیسے یہ بندگو بھی لیے اس کے پتے کر لیے ٹھیک ہے اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ اس کو اوور نائٹ سالائن وارٹر میں یا ہی نمک ملے پانی میں بھگو کے رکھ دیجے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھ دیجے ٹھیک ہے تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہیں گے اور وہ سارا پانی اجواب ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ کہ اس میں جتنے بھی بکٹیریہ ہوتے جو بیٹ بکٹیریہ ہیں ہم نے اس کو کل کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ نمک سے ہو جاتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سادھا نمک لیجیے جو آئیوڈین والا نہ ہو جو پوسیسٹ نہ ہو ٹھیک ہے اس کو ہر پتے کے اوپر لگا کے اور نیٹ چھوڑ دیجے تو وہ بھی وہی کام کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا جو بنانا ہے مسالہ وہ یہ کہ اس میں مرچے بہت زیادہ لتی ہیں ٹھیک ہے اس میں اور یہی لال مرچے لتی ہیں لائل مرچے ویسے تو ان کے کھانے سارے پھیکی ہوتے ہیں ہاں لیکن کمچی اور کچھ چیزیں بہت زیادہ سپائسی ہوتے ہیں اور روایتی ہیں وہ روایتی ہیں اس میں ایک چمچ ہم لیں گے یہ کٹی لال مرچ ٹھیک ہے پسی بھی لال مرچ ایک چمچ لیں گے کٹی لال مرچ ٹھیک ہے اس میں لیں گے تھوڑا سا نمک ٹھیک ہے اور اس میں ڈلتا ہے بہت سارا لہسن کا پانی یا پیسٹ اچھا تو لہسن کو اگر گھر میں بنانا ہو تو پر لہسن کو لہسن کو آپ لے کے اس کو پیس لیں ٹھیک ہے چھل کے سمیتی بھلے پیس لیں پھر پانی ڈال کے اسے اچھی طرح سرچ ہو جیسے چٹنی بناتے ہیں ہم لہسن کے پہلے لہسن پیس کے اس طرح سے آپ نے یہ پیسٹ بنانا ہے یہ تقیباً ایک سے ڈیرڈ چمچ آپ نے اس میں لہسن کا ڈالنا ہے اور اس میں تھوڑا سا ایک چھوٹی چمچی کے قریب ڈالتا ہے فش سوس فش سوس یہ ہر کیمچی میں ڈالتا ہے ہاں جی ہر کیمچی میں ڈالتا ہے ٹھیک ہے غیر ان کا کام نہیں ہے فش سوس فش سوس ہمیں باہر سے مارکٹ سے لینا پڑے گا ایسی لی مل جاتا ہے ایسی لی اوہلی پڑے گا یہ ہم نے ساری چیزیں میکس کر رہا ہے اب یہ ہم نے میکس کر لی اب یہ لہسن کا پانی جونس ہے اسی سے یہ تھوڑا سا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیسٹ بن جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ نے پہنے ہی گلپس ٹھیک ہے اور ان سب کو اوپر یہ لگا ہے یہ سب کے اوپر آپ نے پوری طرح سے یہ پیسٹونسا ہے رگڑ دیں ایک ایک کر کے آپ نے اس طرح اس طرح کر کے لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں اچھا تو اس کو کسی تیل میں کسی چیز میں نہیں ڈالا کسی چیز کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں ڈالا جاتا ہے کسی قسم کا کوئی تیل اس میں نہیں ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ساری چیزیں کوٹنگ کر دیں گے اس کی اس کے اندر اس کو آپ بھر دیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ کسی جیسے وہ لوگ تو کھا رہے ہیں اس کے شرمز وغیرہ کی بھی وہ اگر کر رہے ہیں تو اس کو آپ اس میں ڈیبو کے رکھ دیں ٹھیک ہے اچھا اس کو جون سے اس طرح سے کر کے ہم ساری کو اور کوئی بھی ایسا آپ نے ایئر ٹائٹ جار لینا ہے شیشے کا لینا ہے جیسے بندی آپ ابھی کہہ رہی تھی ٹھیک ہے اس میں ہم نے اس کو کر کے بھر کے اور اس کو ہم اس طرح کر کے ڈال دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر سے ہم اس کا لیڈ لگا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو تقیباً پانچ دن کے لیے بچ اس کو آپ چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب یہ جو بو بی یا جو بھی ویجیٹیبل ہوگی وہ اپنا پانی چھوڑے گی ساتھ جونسا لہسن ہے وہ اس کے ساتھ ریکشن کر کے فرمنٹیڈ ہوگا اور پانچ دن کے بعد جب اس کے بابل سے بننے شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو کھول کے استعمال کرنے شروع کر دیں ٹھیک اور یہ آپ فریج میں جونسا ہے اس کو بنا کے رکھ لیں جب یہ پانچ دنوں کے بعد بن جائے تو پھر فریج میں رکھ لیں پھر فریج میں رکھ لیں اس سے پہلے آپ نے نہیں رکھنا اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھ لیں اگر موسم تھنڈا ہوتا ہے آپ تو زہریں نہیں ہیں تو پھر ہم اس کو دھوپ میں رکھیں آج کل کے موسم میں آپ اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھ دیں ٹھیک یا کچن میں رکھ دیں اس طرح چھوڑ دیجئے اس کو اور یہ پانچ دن میں انشاءاللہ اللہ جی وہ فریج کے جو ہوتے نام دیکھتے ہیں کہ لمبے عرصے تک ان کے چنوں پر جھوریاں نہیں آتی ہیں وہ بڑے فٹ رہتے ہیں امت چور رہتے ہیں یہ کھا نہیں بتا چلتا اور یہ وہ فرمنٹیشن ہے جو انسی بغیر کسی کیمیکل کے ہو رہی ہے بلکل صحیح تو اس کی افادیت بہت زیادہ ہو تو میں چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں ایک ڈپ بتانا تھا جو بڑا ہیلڈی ڈپ ہے جی بلکل اور وہ کس چیز سے بنچتا ہے سپراؤٹس اور مشروب سپراؤٹس اور مشروب اور وہ ڈپ ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں تو کتنے دنوں تک چلے گا تکنے مہینہ چل جاتا ہے مہینہ چل جاتا ہے سو آپ کو ہیلڈی آپشنز بجائے اس کے کہ بازار جائیں ڈھیر سارے پیسے خرچیں رش لگا ہوتا ہے آج کل ہر سچور میں ہر جگہ پہ لوگ دھڑا دھڑ چیزیں اٹھا رہے ہوتی ہیں بجٹس بھی اپنے لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ گھر میں یہ چیزیں بنائیں سستے میں اورگینک بھی ہیں ساف سسری بھی ہیں ہلڈی بھی ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا اس ڈپ کا اس پراؤٹ زون سے وہ فل آو وائٹمن بھی ہیں فولیڈز بہت زیادہ ہے آئیرن بہت زیادہ ہے وائٹمن اے بہت زیادہ ہے اسی طرح مشروع زون سے ہے اس میں بھی بہت زیادہ منرلز ہوتے ہیں اس میں ہم ساتھ شامل کریں گے تھوڑا سا پیری پیری ساوس ٹھیک ہے پیری پیری ساوس زون سے وہ ریٹ کیپسکم سے بنتا ہے توکہ ریٹ کیپسکم زون سے اس کی اپنی بہت افادیت ہے تو یہ اوورال زون سے ایک بہت ہلڈی ڈپ ہے اور اس کو آپ بچے بھی بڑے شوق سے کھا سکتے ٹھیک ہے اور اسی کی پھر ایک پھر آپ کو ویریشن بتاؤں گا کہ آپ اسی سے ایک برگر سپریٹ یا سینویچ سپریٹ بھی بتا سکتے بلکہ صحیح لیکن یہ وہ ہیلڈی چوئیسز ہیں جو آپ نے بنانی ہے اور استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کو اس سے خوبصورتی بھی مل رہی ہو صحت بھی مل رہی ہو اور ذائقہ تو ڈیفینٹلی اور رمضان میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی کوئی کمزوری نہیں ہوگی ہاں کیونکہ اور سب سے اچھی بات گھر کی بنی ہوگی اور صاف ستری بزار کی آپ پیسے بھی دیں اور آپ کو صحیح چیز بھی نہ ملے دی اور رمضان میں ہم تو اتنے پکے مسلمان ہیں کہ ہم میں پتا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک آرہا ہے تو ہم سٹاک کرتے ہیں سٹاک کرتے ہیں پتا ہوتا ہے اس مہینے میں نکل جائیں گی لوگوں نے لینی ہی تو ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پیری پیری سوس تو جب وہ ہم شامل کر دیں گے تو پھر یہ بہت مزیدار ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ سوس کیسے بننے گا کیونک ابھی تک یہ سب کچھ چکی ہے ابھی اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اب ہمارا تقیباً سمجھ لیجے کہ یہ ہو گیا اس کو ہم بن کر دیں گے خوڑا سامی اس کو تھنڈا ہونے دیں گے روم ٹیمپریچر پہ اس کے بعد ہم اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے جب یہ بلینڈ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں یہ پیری پیری سوس ڈال کے پھر فائنل شکل جو انسی ہے وہ آپ کو دکھاتا ٹھیک ہے جب تک آپ یہ کر رہے ہیں یہاں پر ہماری بہت مزیدار واہ 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 لوگ خالے کی چٹنی نے کیا رنگ نکالا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ آپ کی وہ کیری والی چٹنی ہے اس کا رنگ الگیا اور میں نے کیا کیا جو املی کی چٹنی بنائی تھی میں نے وہ چھولے لیے اور اس میں ڈال کے چھولے پکا رہے ہیں اس میں میں نے پیاز ڈالی ہری میرچیں اور ہرہ دھنیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے چھولے اسی چٹنی کے ساتھ آپ یہ پک جائیں گے تو آپ کی اتنی ساری یہ چیزیں جو ہیں چاٹ بنانے بن جائے گی فٹو فٹ بہت ساری چیزوں کے اندر میں ابھی استعمال بھی کر کے دکھاؤں گی آپ کو تو آپ کی اگر آپ کو پتلی کرنی ہے چھولوں کے لیے جو آپ کی اتنی پتلی کرنی یہ دیکھیں اس کا کلری ہو جائے گا اگر آپ نے پانی جیسی میں نے بنا لی تھی بلینڈ کری بہر پانی کے تو اس کا کلری ہی ہے یہ دہی بڑوں کے اور یہ آپ پکوڑوں وغیرہ کیلئے آپ رکھ دیں یعنی دی بارٹل میں ڈال کے دکھائیں کہ میں چکھوں میں چکھوں گی بھی ہاں یا چکھوں کی بھی چپچی جس میں آپ نے نے کالی تھی ہاں یہ چکھوں امیلی کی چٹنی تو بچمان سے ہماری بڑی کیوریٹ ایک چیز رہی ہے آپ نے کھئی پیسے نا ہی داپا خودا ہمیں چسکرے لے کے کھاتے ہیں اچھا باقی ہے چونکہ امیلی کا بھی ہے ٹیسٹ اور کھجور کا بھی ہے کھجور کا بھی ہے بڑے مزے کی کھٹی مٹھی دائی بلوں کے اوپر ہومن ڈالا ہوتا ہے ہم نے اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت کھٹی ہو جاتے ہیں دیکھیں اب اس چٹنی کو آپ نے لیا آپ نے بلینڈر میں ڈالا اس میں آپ نے ہرا دھنیا کا ایک بنچ ڈالا اور اس میں دو تین ہری مرچوں تھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا اس کو آپ بلینڈ کریں وہ ایک تیسری چٹنی بن جائے گی وہ ہری دھنیا والی جو گرین آپ کہتے ہیں وہ بھی آپ کے دہی بڑوں پہ بھیل پوری پہ جو دو تین کسیم کی چٹنی ہوتی ہیں وہ یہ والی ہو ٹھیک ہے ایک آپ کی اتنے مزے کی امیلی کی کھجور کی چٹنی جو ہے وہ تیار جو کی ہوای سامنے ڈسپلی پہ آپ کیری کی چٹنی بھی تیار ہے کیری کی بھی چٹنی کی تیار ہے یہ بھی میں آپ کو دوں زرا سا یہ الگ اس کا ٹیسٹ ہے دال دے میں اسی میں ہی یہ میرا چکھنے والا بہو گیا سو کیری کی چٹنی جو ہے یہ بھی بلکل تیار ہے اس میں کیری کے بلکل چٹنس آرہ ہے اچھا یہ چٹنی ہے کہ اگر آپ اس میں پیسز کیری کی ڈالنا چاہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے اور میں نے تو کش کر کے ڈالا ہے اگر آپ پیسز کیونکہ بہت سے لوگ پیسز کھاتے نہیں ہیں ارے واہ یہ چٹنی بھی بہت مزے کی ہے بہت یہ بہت مزے کی ہوتی ہے یہ تو میں بنا کے رکھتی ہوں یہ تو بہت مزے کی ہے دال چاول سالن جس کے ساتھ بھی آپ کھائیں کیری وہ جو اربی گوشت ہوتا ہے یہ دیکھیں اور ان کو آپ جارز میں بنا کے رکھ دیں ایک ہی دفعہ بنا کے رکھ لیں ایک ہی دفعہ بنا کے رکھ لیں بخارے کی چٹنی ہے یہ بھی تھوڑا سا اور میں سوچی تھی کہ یہ گاڑا کیسے ہوگی جو آلو بخارے کیا کیا کچھ بھی نہیں ڈالا اس میں کوئی کلر ایڈ کیا کلر تھوڑا سا میں نے کلر اس میں ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ پکوڑے کیا درہا سی الگ الگ چٹنی ہوں نہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ایک چٹنی بنائی لیکن بہت ساری میں نے آلو بخارے کی چٹنی بھی دیکھیں وہ بھی ذرا بلیکش سی ہی یا براؤنش سی آلو بخارے ذرا اچھے والے لیں اس کا ٹیسٹ آنگ ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تو میں نے خاص سیکھی تھی کیونکہ یہ مجھے ملی نہیں تھی چٹنی اور یہ آپ نے اتنی شاندار بنائی ہے جو روائی تھی آلو بخارے کی چٹنی اکسر ہم لوگ کھاتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہوگا یہ بڑے لوگ کہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ توفہ لینا اور دینا تو سواب ہے اور یہ آپ بنا کے کسی کو دیں اور دیکھیں رمضان میں کتنا اچھا گفت ہے آپ کسی کے لیے چٹنی بنا کے بھیج دیں اس کی افطاری خود بخود سارا مہینہ آپ کی طرف سے آپ نے اس کے لیے سہولت بھی کر دی اور یہ چلتی رہ گی آپ نے اس کو افطاری بھی دے دی مجھے ہم روزانہ ایک پلیٹ بھر کے گوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک دفعہ آپ نے بنائی آپ کی چٹنیاں ہو گئی اور امدہ شاندار چٹنیاں ای میں آئی کن بیٹھ کہ یہ چٹنیاں آپ کو مارکٹ سے بھی اتنی مزی کی بنایا ہے اور سب کا ٹیسٹ الگ ہے کلر بھی الگ ہے ٹیسٹ بھی الگ ہے اس کو بھی میں ساف کروں اور اس دال بنائی ہے اپنے کوئی اسی چیز بنائی ہے رمضان میں جو نہیں بلکل اور کھاتے دال بھی کھاتے ہیں لوگ ایسی بات نہیں ہیں اپنے کی چٹنی ساتھ رکھتی ہے یہ اپنے کی چٹنی ہو گئی یہ بہت مزیدار چٹنی ہے اور یہ چاٹ میں آپ نے کیا کیا میں نے جو املی کی چٹنی بنائی تھی جب میں نے اس کو بلینڈرائی جب وہ پک گئی تو میں نے بلینڈرائز کیا ٹھیک ہے بلینڈرائز کر کے میں نے پہلے سب سے پہلے گاڑی نکالی پھر میں نے اس میں پانی ڈال کے تھوڑی نکال دی تاکہ دکھاؤں اور پھر وہ پانی ڈال کے وہ چھولے میں ڈال دی اور ہری مرچیں پیاز اور یہ ڈال کے آپ اس کو چکھیں چھولے کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں آپ کی پیالی میں تو میری پیالی میں تو آج بڑی بھرکت ہے بہت بھرکت ہے سارا کچھ ہے وہ مجھے اس کا یہ رس بھی لیں ٹھیک ہے چاٹ بنانے کی لیے آپ نے چنوں میں پیاز ڈال کے ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ڈال کر لوگ ٹیماتر بھی ڈالتے ہیں آلو بھی ڈالتے ہیں ملکل آپ آلو بھی ڈال سکتے ہیں پیاز آوائیڈ کرے گرمی ہے تو ذرا پیاز جس چیز میں ڈالتے ہیں تو گرمی سے خراب ہو جاتی ہے پیاز جس کو ڈالنی ہے اور ڈالنی ہو کہتے ہیں پھر جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو آپ کے مومن سمیل بھی نہیں آنے چاہیئے آپ کو نماز کے لیے بھی جانا ہے تو آپ پیاز کو میں لیکن جسے آپ نے اس کو جو میں بات کر رہی ہوں یہ کہ آپ نے اس میں املی کی تھوڑی سی چٹنی رال کے اسے دوبارہ پکا رہی ہیں اس کو میں پکا رہی ہوں پکانے کے بعد ہی تو اس کا ٹیز ہے اب آپ کھا کے مجھے لیکن روزہ جو چاہٹ اکسر جنگوں پر میں نے کھائی ہے تو وہ چنے اوگال کے اوپر سے ڈال کے سکتے ہیں میں املی کا پانی ڈال کے مکس کر لیتے ہیں یہ آپ کھا کے دیکھیں مجھے نہیں معلوم آپ کو اس کا ٹیسٹ آپ مجھے بتائیں گی ہمم تو بہت مزے کا ٹیسٹ ہے اس چاہٹ کی طرح کی تو نہیں ہے یہ گرم گرم چھولے کھائے جاتے ہیں اور یہ رمزان کے علاوہ بھی اور اس کے پر آپ حرہ دھنیا حری میرچ یہ اس کے پر مچ دیفرنٹ دن مجھے دیوائی تی روزانہ کی چاہٹ ہم کھا رہوتے ہیں تو وہ جس کے پر اوپری سے ہی چنوں کے اوپری آپ کے سامنے کتے ہی ساری چیزیں بنا کے رکھتا ہے اب آپ گڑھ کا بنا لیں یا آپ چینی کا بنا لیں جو بھی یہ شیرا ہے اور آپ نے پتہ اس سے یہ ہے آلو بخارا میں نے بگویا تھا اور املی اور اس کا پانی ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ شربت بنائی ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ میں زیرہ دیکھ رہی تھی ہاں اس میں زیرہ دلے گا کالا نمک لوں لگتی ہے گرمی آرہی ہے بہت زیادہ تو اس سے لوں نہیں لگتی آپ زیادہ بہتر بتائیں گے کیونکہ اس سے لوں نہیں لگتی اچھے اس کی کیا فائدہ ہے کالا نمک کہتے ہیں کالا نمک جب اس کو پیسو تو ہوتا ہے پنگ کلر کا ہاں یہ آپ نے اس میں ڈالا زیادہ نہیں اچھا اس کو زیادہ نہیں ڈالتے کیونکہ جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے عمومن کیا ہوتا ہے کالا نمک الگ سوف کرتے ہیں جس کو ڈالنا ہے وہ ڈالے کیونکہ بلڈ پریشر والوں کے لیے یہ صحیح نہیں ہوتا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں شیرا ٹھیک ہے بہت سے لوگ اس میں گھڑ بھی ڈال لیتے ہیں ہاں میں نے آپ سے کہا نا گھڑ کا بنا لیں یا آپ اس کا بنا لیں ٹھیک ہے زیرا کالا نمک آپ نے اس میں کالا نمک زیرا سادہ نمک آلو بخارا اور امڈی امڈی کا پانی ٹھیک ہے اچھا اس کا فائدہ کیا ہے اینڈاکٹر ٹھیک ہے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں امڈی آلو بخارا دونوں جو انس ہیں وہ جگر کسلا کرتے ہیں اچھا پریش خون بناتے ہیں آپ جس جس طرح سے بھی آپ کا بکا رہی ہیں کہ یہ لونوں لگتے ہیں گرمی میں آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی اور کمزوری نہیں ہوگی بلکل سریکہ بلکل سریف بلکل سریف یہ ہم افتار کے ٹائم پہ بھی پی سکتیں ہیں جی بلکل بلکل پی سکتیں ہیں بلکل بلکل کالتو نہیں ہے کہ ایسی ڈی ہو گی بلکل ایسی ڈی ڈی نہیں ہوگی ہاں لیمو کی کوئی چیز کھانے سے ایسی ڈی کے چانسے لیکن اس سے نہیں ہے کہ اس میں زیرا ڈالا کالا نمک ڈالے اور میں خلال ہے آپ پا اس میں پودینہ ایٹ کر دیں پودینہ ایٹ کر دیں اس لئے یہ حازمے کے لئے بہت بہترین چیزیں بلکل صحیح لیکن ہم لیمون کے اکثر وہ سکنجبین جیسے کہتے ہیں وہ تو پیتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں مگر ہمیں کچھ چیزیں سوچنی بھی چاہیے تبدیل کرنی چاہیے ہاں جیسے فروٹ سالد ہے ہم بہت کھاتے ہیں اللہ تعالی نے فروٹ میں مٹھا سب کچھ اتنی رکھی ہے ہم کہتے ہیں نہیں اچھا نہیں ہے ہمیں اور اس میں چاٹ مسالہ بھی ڈالنا ہے تو کچھ چیزوں کو ایسے بھی استعمال کریں جیسے اوریجنل اللہ تعالی نے بنایا ہے بلکل صحیح سو جی ہمارے یہ ڈرنک بھی تیار اور ہماری اب دیکھیں کتنی ساری چیزیں آپ کے سامنے رسپلے پہ آگئی ہیں ایک ہماری کیری کی بنی ہوئی اچار ہے اس کے ساتھ کیمچی ہے جو کہ ڈاکٹر فیصل نے بنائی یہاں پر یہ تینوں بلکہ چٹنیاں ہماری آگئی چار چٹنیاں ایک یہ جو کہ ہم نے چاٹ پر ڈالنی ہے اس کے ساتھ چاٹ بھی ہم نے فٹ او فٹ یہاں پر تیار کی ہے اینڈ یہ سب چیزیں آپ گھر میں بنا رہے ہیں ہوم میڈ ہیں اینڈ ٹرس می جو ریسپی آپ کو بتائی جاری ہے آپ کو یہ ٹیسٹ کسی بھی مارکٹ کے برینڈ میں نہیں ملنے والا ہے ہم نے چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملنے کی کچھ آٹ چیزیں تھوڑا سا چکھے مجھے بتائیں آج تو مجھے بڑا مزا رہا ہے یہ آپ چکھے بتائیں اس کا ٹیسٹ کسی ہے ہم نے آئینڈ پر ہم نے کدینہ ڈالا ہے کدینہ ڈالا ہے ویری ریفرشن اور اس میں کو کھٹاس نام کو نہیں ہے بالکل پتہ بھی نہیں ہے ہرکا سا ایک بلینڈ یہ آبی رمضان میں ٹائم ہے آپ ویسے بھی آج کل مہمانہ ہے آپ یہ بنا کے سرف کریں یہ بیسٹ چیز ہے اچھا تو اس کے لئے کیا آ کر رہے ہیں ہم املی آلو بخارے کا یہ چربت نکال کے آپ بھی گویں ہاں اس کا بنا کے آپ رکھ دیکھیں ایک ہی دفعہ املی منگالیں اس کو دھویں چٹمیاں بھی بنائیں شربت بنا کے آپ فریز کر دیں آپ ایک ایک پاؤچز کے اندر بنا کے آپ وہ جتنا آپ کو ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بنا کے آپ رکھ رہیں اور نکالیں چیسے آپ نے یہ زیپ لوگ میں بنا کے رکھ دیا گیا یہ جم جائے گا ٹھیک ہے آپ نے نکالا بلینڈرائز کیا برف ڈالی اور آپ نے سرف کر دیا ٹھیک ہے اور یہ کتنا شامدار چیز ہے اپنی زیادہ کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ آلو بخارہ اور اس کی ہے ہاں اور کتنے مزے کی ہے اور ہلدی بھی ہے ایک بریک لیں گے اب بریک کے بعد بہت زیادہ اور اس کو ہم نے بھگویا تھا تھوڑی دیر کے لیے تو یہ تھوڑی نرام ہوئی گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً بس سمجھ لیجے کہ یہ ہو گیا دن اب اس میں ہم ڈال دیں گے جس فائے یہ تھوڑا سا کڑکڑا جائے اور زیرہ اپنی خوشبو چھوڑ دے ٹھیک ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے کافی سارا کڑی پتا جتنا بھی آپ کے پاس زیادہ ہوگا اور یہ کڑی پتا جنسا ہے تھوڑی سیاں چھلکی کر کے ڈالیے کیونکہ یہ فوراں جل جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پتے ڈالنے اسے ناید آپا کہتے ہیں کہ دنڈیاں اس کی بے گار و ذرہ میں زیادہ دنڈیاں جنسے ہیں بے انتہاق آئیدہ مند ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کیونکہ ہم نے بلینڈر میں کرنا ہے تو آپ جنسے استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مزے کی خوشبو کڑی پتے کی خوشبو جو ہے وہ پورے گھر میں پھیل جاتی ہے اور یہ آپ گھر میں اگائیں بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے میں نے لگایا ہوئے لگایا ہوئے تو کتنی جلدی بڑا ہو جاتا ہے اور پھر سب نیبر وغیرہ سب کو دیں تو آپ کو سواب کا سواب اچھا اب جب یہ تقیباً بھون جائے گا اور کڑی پتے کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہمیں تھوڑا ہرائی رکھنا ہے ٹھیک ہے ہم نے سب سے پہلے آئل دالا تھوڑا سا اس میں ہم نے ایک ٹی بینٹ سپون تقریباً چنے کی دال دو کے بھگوئی ہوئی بھگو کہ آپ نے اس کا فانی درین کر لیا دال دالی ساتھ اس میں آپ نے آدھی چمچی زیرے کی ڈالی اور تھوڑی سے ہم اس میں رائی ڈالی اس کے بعد اس کو بھون لیا جب تھوڑی سے خوشبو چھوڑ دے گا زیرہ غیرہ تو اس میں ہم دال دیں گے کڑی پتہ ٹھیک ہے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں بہت سارا ڈالیں گے املی کا پانی ٹھیک ہے املی کا پانی ڈال کے ہم اس کو جونسہ ہے پیسٹ بنا لیں گے چٹنی بنا لیں گے ٹھیک ہے اور پھر یہ آپ کی کڑی پتے کی چٹنی تیار ہو گئی آپ اس کو بھی تقریباً پندرہ سے بیس دن یہ بڑے آرام سے فریج میں رکھی را سکتی ہے ٹھیک ہے یہ خراب نہیں ہوتی اور یہ خاص طور سے ارہر کی ڈال اور چاول کے ساتھ بے انتہا مزیگی لگتی ہے تو ارہر کی ڈال اور چاول یہ ہے ڈال جب بھی آپ بنائیں تو اس کے ساتھ یہ بڑا زبردست آپ کو ذائقہ دے گی تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنے کیونکہ جو بتا رہے ہیں ڈاکٹر فیسل کے یہ آپ سمجھے کہ آپ ملٹی وائٹمنز لے رہے ہیں بلکل ایسے کڑی پتے کو اپنی ڈال جب بھی بنائیں تو کوشش کریں کہ اس کا حصہ ضرور بنا بلکل صحیح آپ کو بادام کا شربت شروع کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اتنا اچھا طریقہ بچوں کو بادام کھلانے کا پھلانے کا رمضان المبارک میں اچھی سی سہری افتاری یہ جو آپ دوسرے ڈرنکس لیتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں تو سارا دن آپ پیاسے رہتے ہیں اور ایک دم سے آپ فیزی ڈرنکس لیں سب سے اچھی چیزیں یہ بادام بلکل صحیح آلمانڈ ملک بناتے ہیں اس طرح سے ایک گاڑا سا اس کا پیسٹ بنا لیا ٹھیک یہ پیسٹ ہم ڈالیں گے اس کو پکائیں گے جی جی اس کو پکائیں گے اچھا اوکے تو یہ وہ شربت بننے لگا ہے جس کو آپ رمضان المبارک سے پہلے بنا کے تیار کر کے رکھ لیں بلکل اور اس میں یہ احتیار رکھنے کہ ڈالتے ہوئے بوتل گیلی نہ ہو ورنہ فنگس لگ جائے گی اور شیرہ اچھی طرح بنے اگر شیرہ کچھا رہ جائے گا تو فنگس لگ جائے بلکل ٹھیک تب پانی جونس ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے بلکل ٹھیک اب جتنا یہ بادام کا ہم نے پیسٹ لیا جتنا بھی لیا اس کا ڈبل ہم تقریباً لیں گے پانی ٹھیک ہے اتنا ہم نے اس میں پانی ڈال دیا پانی تھوڑا سا اگر بادام کیونکہ کبھی ایسے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں جزیادہ گاڑا پیسٹ بن جاتا ہے تو آپ اس کے حساب سے شربت کے حساب سے پانی تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک تھوڑا زیادہ ڈال رون زیادہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا الائچی پورڈر ٹھیک ہے اور کتنے باداموں کا تقریباً کتنا شربت تیار ہو جاتے ہیں اب یہ جونس ہے تقریباً آپ کی دو بوٹر دو بوٹر سیون پیفٹی ایمل والی تیار ہو جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو جونس ہے اور اس کو ہم پکنے دیں گے ٹھیک ہے ساتھ ہی ہم اس میں چینی ڈال لیں گے ٹھیک ہے چینی جونسی ہے اس میں جتنا ہم نے پانی لیا جیسے فرض کیجئے کہ اگر آپ کے پاس آدھا لیٹر پانی ہے تو ہم اس میں تقریباً تین پاؤ چینی ڈال لیں گے آدھے لیٹر پانی اگر ڈالا ہے تو تین پاؤ چینی ڈال لیں گے ٹھیک ہے یہ رہے پاس ایک کلو چینی ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے میں اس میں چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے اور یہ چینی ڈال لیں گے مجھے بتائے گا کہ یہ بادام کا شربت پینے سے کیا وہی فائدے ملتے ہیں اور بادام کھانے سے ملتے ہیں بلکل زیادہ ملتے ہیں بادام آپ ایک وقت میں کتنے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ آٹھ دس دانے کھا لیتے ہیں جب آپ شربت پیتے ہیں تو تقریباً آپ یہ دو سے تین ٹیبل سپون ایک گلاس میں ڈالتے ہیں اور اس کے پر پھر آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ اس کی کنسنٹریشن جو انسی ہے بادام کی وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایک گلاس جو انسی ہے وہ آپ کا سمجھ لیجئے کہ دو وقت کے بادام کھائے ہوئے وہ ایک گلاس آپ کو مل جاتی ہے اور بادام کھانے سے کیا فائدہ میں ملے گا بادام کھانے سے بچوں کی ذہانت بہتر ہو جاتی ہے یاداش بہت اچھی ہو جاتی ہے آنکھیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں نیلز بہت اچھی ہو جاتی ہیں بلس یہ ہے کہ آپ کو وائٹمین ایک ہی بہت بڑی مقدار مل جاتی ہے تو آپ کے سکن سے جھولیاں جو انسی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن جنوں کو شوگر ہے اب آپ نے اس میں چینی ڈالی ہے پھر وہ کیسے بادام کھانے سے آرٹیفیشنل شوٹنر ڈال سکتے ہیں جو ڈاکٹر نے ریکمنٹ کیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اس میں شہد ڈال کے اس کو ایسے پکا لیں اور بعد میں جب ان کو ضرورت پڑے تو تھوڑا سا شہد ڈال کے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بلکو صحیح اور اس کا ایک اور اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جب شربت بنائیں تو بجائے پانی کے اس میں تھنڈا یخ دود ڈالیں تو اس سے جائے کہ دود کی افادیت بھی آ جائے گی اور بادام کی بھی آ جائے گی اور اس سے آپ کو ایک مزے کا فلیور بادام بادام ملک مل جائے گا بلکو صحیح پکوڑے اچھے اس وقت بنائیں گے آپ جتنی بھی اچھی چیزیں رہ دیں بے سن اچھا نہیں ہے آپ کی ایک ہی دکان ہونی چاہیے کبھی مطر کا بے سن آتا ہے کبھی کوئی تو وہ بے سن جب آپ پکوڑے بناتے ہیں وہ کھل جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ کرواہت بھی آتی ہے بہت سے پکوڑوں میں آپ دیکھیں کرواہت مطر کا بے سن جی آپ ہمیشہ اپنے پاس سے چنے کی دال بھگوئیں اس کو دھویں اس کو سکھائیں ابھی آپ کا ٹائم ہے تو آپ جہاں پہ یہ پیستہ ہے آپ وہاں لے کے چاہے وہ آپ کو پیس کے دیں گے اور جب آپ کی جان پیچھان ہو جاتی ہے نا تو وہ آپ کو اچھا ہے کیونکہ مطر کا پتہ نہیں کس کس قسم کے آتے ہیں ملاوٹ کے تو پکوڑے کڑکڑوے بنتے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا ذرا خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا بیسن آپ نے لے لیا اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے لیا ایک چمچ یہ آدھا کلو کے لیے بتا رہی ہوں ایک چمچ آپ نے نمک لے لیا ٹھیک ہے یعنی اگر آدھا کلو بیسن ہے تو اس قوانٹیٹی میں مسالہ دلے گا اور پھر اسی طرح سے دبل کرتے جائیں بھر آپ دبل کرتے جائیں اچھا اس میں آپ لیں گے آدھا کلو میں دو ٹی سپون دو ٹی سپون لال میرچ ٹھیک ہے یہ ہے بھناوا کٹاوا دھنیا اچھا ٹھیک ہے یہ بھناوا کٹاوا دھنیا ہم یہ آپ نے لے لیا دو ٹی سپون آپ کا یہ ہوگیا زیرا ہم یہ زیرا بھی بھنا ہوا ہے بھناوا ہے کھانے کا صوڈا کھانے کا صدا ہم نےینا مک ڈالہ دو کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ مرچوں کے ڈالے ہیں پھر آپ نے اس میں بھنا کٹا زیرہ ڈالا ہے بھنا کٹا دھنیا ڈالا ہے اور یہ ہے کالی مرت کالی مرچ بھی ڈالے گی؟ اسے بہت سوندھی سوندھی اچھی خوشبوہ آتی ہے کالی مرچ ڈال لی ہے پھر آپ نے دو لیول ٹی سپون جائے کھانے کے سوڑے کے ڈالے ہیں اور یہ میں نے اس میں ڈال دی اپنی کلونجی اور یہ آپ نے ڈال دی حلدی حلدی اس کے ڈالے گی کہ اس سے خراب نہیں ہوتا حلدی جو ہے نا آپ کی ہر بیماری کا بھی علاج ہے اور اس کو ہر چیز میں آپ استعمال کریں کیونکہ جیسے جسم میں درد ہے جو بھی ہے یہ بہت فائدہ مند چیز ہوتی ہے حلدی یہ آپ نے لیا سب ایک جگہ پہ مکس کرا اور پھر آپ نے اس کو بیسن میں ملایا آپ کا پیالہ سوکھا ہونا چاہیے گیلا نہ ہو گیلا نمی ہوئے خراب جائے گا اور یہ آپ کا پاکوڑا مکس تیار ہے اب آپ نے افرا تفری میں کسی دن نمک کم ہو گیا زیادہ ہو گیا ہم چکھ نہیں سکتے روزہ ہے کیا ہم چکھ لیں یا نہیں چکھ لیں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی ہر چیز اس میں ہے ربزاق سے پہلے بنا کے رکھیں ارام سے مزید صفتہ لیں ایک خاص بات اس میں وہ بات یہ ہے کہ آپ سوڈا ڈالتے ہیں تو آپ یہ بیسن کو صبح پھیٹ کے نہیں رکھیں گے اگر آپ کو ہے کہ میں صبح سے پھیٹ کے رکھ دوں پھر آپ سوڈا اسی وقت سوڈا جس چاہے وہ کیک ہو چاہے وہ پکوڑا ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو سوڈا لاس منٹ پر جلتا ہے کیونکہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ ساری چیز پر پھار دیتا ہے تو یہ خاص خیال رکھیں یہ آپ کا بوٹل میں جار میں بھر کے اور جب آپ بھر کے رکھیں اس میں دو تیز پات کے پتے ڈال دیں ایسے ہی اچھا اچھا ٹھیک ہے اور اتنا بنائیں کہ آپ دس پندرہ دن کا یہ نہیں کہ آپ نے پورے مہینے کا بنا گیا ہاں ہر اشرے میں بنا گیا ہاں ہر اشرے میں کیونکہ گرمی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھنڈ ہوتی نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ رکھیں اور یہ ضرور دالیں دے اس پار ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ نے ماش کی دال لی اس کے اندر بھی آپ نے یہی چیزیں ڈالی ہیں اچھا میں تھوڑی سی پیٹ کے رکھ لیں اس سے پر لیں گے لیکن 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 میں ایک رویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم تھوڑے سے پکوڑے بھی بنانے یہ میں نے آپ پہلے سے ہی پھٹ کے رکھتیا ہے ارے آپ کتنی اچھی ہیں نا ہداپا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مزا نہیں ہے گا اس میں میں یہ مکس لے کے ٹھیک ہے میں اس میں ہرہ دھنیا خریب میرچ اور پیاز ٹھیک ہے یہ دال کے رکھو اور چھا پکوڑے بعض اوقات کھولتے نہیں ہیں سخت ہو جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے آپ کو لگ رہا تھا اس کو پھیٹنا بہت اچھا پھیٹنا بہت اچھا ہے اگر آپ نے کم پھیٹا سہی طرح اور نیم گرم پانی سے اور ایک چیز اور ایک چمچ اس میں گرم تیل یہ تیل گرم ہے اچھا وہ ڈال دیا کریں اس کے آپ کے پکوڑے نرم بلیں اچھا جوڑ ایٹیپ یہ ہے کہ تیل ایک چمچ گرم تیل آپ نے ڈال دیا اور نیم گرم پانی سے آپ اس کو پھیٹیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پکوڑے نرم نرم بنیں گے اچھا وہ اکڑ نہیں جائیں گے اور تیز گرم پانی میں تیز گرم تیل میں پکوڑے دالنے چاہیے جو آپ دہی بڑے بنا رہے اس کا کیا کرا کریں میں آپ کو بتاؤں تیز گرم پانی میں بلکل نہیں ڈالیں آپ نے کیا کیا جیسے آپ دہی بڑے بناتے ہیں گھر میں تو آپ نے دو چمچ دہی لیا اس کا پانی پھیٹا اور اس میں پانی ڈال کے نیم گرم پانی کوئی نہیں اگر آپ نے اور تھنڈا پانی نہیں ہوگا کیونکہ گرم میں سے پکوڑے نکلیں گے اور تھنڈے پانی میں آنگے تو وہ اکڑ جاتے ہیں گھٹلی بن جاتے ہیں تو آپ نے دو چمچ دہی لیا اس کو پانی پھیٹا دو گلاس جو بھی ہے اس پیالے میں رکھے پر جو دہی بڑے نکلیں گے پھر وہ آپ اس دہی کے پانی میں دالیں گے چاہیوں ہاں ایکرا چاہیے پانی میں پانی میں Canem دو چمچ دہی لیا بہتشوک دچ میں سے پرال کوئی بڑے نکلوںhone سکر جو بڑے نکلیں میں دو چمچ زر پانی ف nak کیا ایک نکلیں بڑے م دلspringt خلات پکوڑے گرم تیل میں چاہیے God اور خدشیب میں چاہیے گھٹے 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 پانی میں گھٹے جھر پانی میں خدششیب میں خدشیب گھٹی ملتا ہوا بھی نہیں میڈیم بلکل صحیح شاید بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ ساتھ لیے گا پشامدی رمضان پر آپ کے دسترخان پر جو بہار ہے وہ ہونی ہے یا ہونی چاہیے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ گھر پر کیسے آپ نے ہربل آرگینک ہوم میڈ رمضان اس کا سلوگن بنا لیں ہم کے گھر کی بنیوی چیزیں استعمال کرنی ہے تاکہ ہم شوگر، ہیپیٹائٹس، بلڈ پیشر، کولیسٹرول، ہارٹ پیشنٹ مختلف ایسے اور بے شمار امراض سے ان سے بچ سکیں اور ناہی داپا نے جل جلی پکوڑے بھی تلنی ہے لیکن خستہ بنے کیلئے میں ابھی آکے ناہی داپا چکتے ہی اس کو میں ابھی چکتے لیکن اس سے پہلے یہاں پر بازام کا شربت کہاں تک مانچا ہے بازام کا شربت پس ہو رہا ہے اچھا دو تی نوبال آ جائیں گے تو پھر یہ پسٹ ہے اچھا اور بہاں پر جو آپ نے دپ بنائی تھی وہ دیار ہے سپراؤٹس کی سپراؤٹ کے دپ وہاں رکھ دی ہے ٹھیک ہے اور یہ جونسی ہے کڑی پتے کی چکنی بننی ہے کڑی پتے کی چکنی میں چک سکتیم جیزوزوز اس کو تمہذاب واہ اس کا کڑی پتے کا بڑا مارک فلیور ہوتا ہے اور وہ فلیور اپنے اروش پیس میں ہے اب بڑا ہی شاندہ کھٹا پیس اس کے ساتھ جی اچھا اب آپ کو ایک کھجوریں ہم سب کھائی رہے ہوتے تو کھجور کا ایک چھوٹا سا ڈیفرنٹ ایک چیز آپ کو بتا رہے ایک کھجور کا ہم نے لے لیا پل اس میں ہم ڈالیں گے پھوڑا سا پینٹ بٹر پینٹ بٹر کی پہلے خوبیاں بتائیے گورے تو اتنا پسند کرتے ہیں ہر وقت ان کی ڈائیٹ میں پینٹ بٹر شامل ہوتا ہے اس کو مانا گیا ہے کہ آٹریز کھولنے کے لیے بہت مفید ہے بین تہا مفید ہے اور اس کے لیے درمیان میں ایک چلی تھی کہ اس کو زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن یہ کہ اس کم جو کیا کہنا چاہیے بیلنس استعمال ہے وہ بین تہا فائدہ اس میں آپ کو پینٹ کی جن سے جتنے بھی آئلز ہیں وہ سر مل جاتے ہیں پرس ہے کہ شہد میں بنائے جاتے ہیں جب شہد کے فاریت ملتی ہے پینٹ کی ملتی ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ سیزی ہے کہ اس میں کوئی بھی آئل ایکسٹر نہیں ڈالا جاتا پینٹ کے اپنے آئلز میں یہ بنتا ہے بلکو سہی تو اس لیے آپ کو بہترین اس کو کہا جاتا ہے کہ بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے اور آپ کے دیتوکسیفیکیشن کے لیے بہت بہت مفید ہے اور بچوں کے لیے خاص طور پر ہم انہیں جو سینڈوچیز پر لگا کے دیتے ہیں مختلف سپریڈز کی جگہہ پینٹ بٹر سے ریپلیس کر لیں اور ان کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے تو کتنا ڈاکٹی فیصل یہ چھوٹی چھوٹی چینجیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے فرق اور یہ بلکل ایسے ہی اور بچوں کو یہ چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں کیونکہ میٹھی ہیں تو بچوں کو کوئی کھانے میں اعتراض بھی نہیں ہوتا بس طرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو انٹردیوز کروانے ہیں اچھا ہم نے اس پہ کھجور کا پیسٹ بنا لیا اس میں پینٹ بٹر ڈالا اس میں تھوڑے سے ہم نرس ٹال لیں گے ٹھیک ہے اپنی مرضی کے جو بھی آپ نے نرس ٹال لیں تھوڑے سے افروت سو یہ بچے مومن کھجور نہیں کھا رہے ہوتے دستر خان پر بیٹھ کیجئے تو اگر ان کی روزہ کش آئی ہے تو ہم ان کے لئے کھجور کی کیا توفی کہیں گے اس کو توفی کہیں گے اس کو جب یہ تھوڑا سا تھیر جائے گا اس کو فریز میں رکھیں گے جب تھوڑا سا ٹھہر جائے گا تو اس کی آپ دوبارہ کھجور کی شکل کی توفیہ منا ریجی اور اس کو بیشک بٹر پیپر میں لپیٹ دیجی بلکل صحیح تو بچوں کو آپ توفی کہہ کے دے دیجیے وہ لے لیں گے اور یہ تو اپنے سکول بھی لی جا سکتے ہیں وہ سنیکس بھی لی جا سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پر مطلب ضروری نہیں کہ یہ صرف رمضان میں کھانا ہے کسی بھی ٹائم پر بہت اچھا اچھا اس میں تھوڑا سا میں ڈال رہا ہوں توخ ملنگا توخ ملنگا ایسے ہی اچھا اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہتر ہوتا ہے روش کر لیں لیکن نہ بھی کریں تو کوئی مسلا نہیں ہے بلکل صحیح اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے فریج میں ٹھیک ہے لیکن یہ ٹھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا لیکن ہمارے ایسی میں بھی خاصا سیٹ ہوا ہے ہاں ہوا ہے کافی بہتر ہے تو اب اس کے آپ کو چھوٹی چھوٹی سی بالس یا ٹوفیاں کسی بھی شیپ میں آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے کھجور کے بجائے اگر آپ اس کو افطار کر لیں روزے سے تو بہترین چیز بن جائے اور کھجور کے ساتھ بھی بچے جیسے نہیں کھا رہے تو ان کو ہم یہ دے سکتے ہیں اچھا یہ پالک کا کیا بنانا تھا جی پالک کا بنانا تھا پالک کی کیا چیز مجھے ویسے ہی پینٹ بیٹر بہت پسند ہے اور آبا کے میں نے تھوڑا سا سائٹ پہ کیا ہے مجھے اتنی آدت تھی ڈاکٹر فیسل کے میری بیڈ سائٹ پہ پینٹ بیٹر پڑا ہوگا اور میں نے اسے چاٹتے رہنا اور فم دیکھتے رہنا بس میں خلال کے آپ کی جونسی یہ انٹی ایجنگ وہ ہے نا کیا کہنا چاہیے لائف سٹائل یہ آپ کو فائدہ ہی دیتا ہے اچھا یہ اوبل گیا ہمارا تھوڑا سا آنچ تیز تھی اب یہ پالک کا بنا رہا ہوں گے پالک کو ہم نے بوائل کیا سکرے مجھے اس کے بارے میں بتانے جی میں تو پینٹ بیٹر لور ہوں لیکن جو نہیں بھی پسند کرتے ہیں بھئی ایک آپ یہ نہ سمجھے گا کہ کھجوری کھا لینے چاہیے ٹرائے کر کے دیکھیں گا اس رمزان پہ and you will simply love this یہ تو پورا ایک بڑا مزے کا ڈیزرٹ ہو سکتا ہے آپ کھانے کے بعد کسی کو ڈیزرٹ کی تو آپ پہ سرف کریں بلکہ اگر جیسے آپ بچے سکول کالیج جا رہے ہیں روزے نہیں بھی ہے تو آپ یہ ایک چھوٹی سے اس کے بار بنا کر رکھ لیں وہ بار کھائیں اس کے اوپر ایک دوت کا گلاس بھی ہے تو یہ آپ کا پورا ناشتہ ہو جائے بلکو سی اچھا جی اس کے ساتھ اب میں آپ کو یہ بتا رہتا ہوں پہلک اور ہمیں آپ کو پہلک سپاہوٹی بلانچ کیا ہے بہت ہلکا سا ٹھیک ہے بہت پکانا نہیں ہے اس کو ہم ڈیلیں گے پہن میں اور اس کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے پانی اس کا نیچوڑ لیں گے جب پانی اس کا نیچوڑ لیں گے تو اس کے بعد اس کو ہم پہن میں ڈال کے تھوڑا سام اس کو گرام کریں گے موسیقا انسانیہ بھی اسی دلیں گے تو ہمارک ملتENگ این ماؤتھ واترین کمل کسیم کا سویت اور اس میں یہ کالی میج کا سوڑی تردائیں گے اس میں اپسشن ہو سکتی ہے کہ ہے وہ ہوایٹ پیپر ہے تو وہ زیادہ بہتر جاتی ہے لہشن ڈالا کالی میج کا سکتے ہیں لہشن ڈالا کالی میج کی اب یہ تھوڑا سا بچانی اس کو بہت نہیں پکا نا جب یہ ہلکا سا ہاری چیزیں جانسی ہو جائیں گی لحسن کا فلیور آ جائے گا تو ہم نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے کچھ بھی نہیں کوئی بھی چیز میں نہیں ڈلیں گی اور یہ جون سے آپ کے بہت اچھا مزے گا ڈیپ ہو جائے گا جی بھی تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا بھی ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو ڈال کے دکھا جاتا ہوں ٹھیک ہے اس میں ہم بہت ساری کریم ڈالیں گے اچھا ٹھیک ہے سادی ایک پیکٹ تقریباً جتنا یہ تھا پالک جس میں ایک پورا پیکٹ ہم نے کریم کرڑا گیا ٹھیک ہے اور اب یہ ہماری ایک یہ ہماری بہت مزیدار ڈیپ تیار ہوگی ٹھیک ہے اور یہ سینوچز کے ساتھ جو بچے وہ کھاتے ہیں نگٹس وغیرہ اس کے ساتھ یا جو ہوت شوٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ بہترین کمبنیشن اس کا بنتا ہے اچھا تو یہ کسی بھی آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں ڈیپ اور کوئی بھی اسے کھانا چاہے تو کوئی بھی کھانا چاہے تو کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو ایز ڈیپ کے طور پہ لے سکتے ہیں یہ پالک اس میں ایسے ہی رہے گی یہ ایسے ہی رہے گا بلکل یہ ایسے ہی رہے گا یہ بلند نہیں ہوگا واہ بڑی کریمی سپنچ یہ یہ کیا ہے کوڑے دہی بڑے کٹنی آپ نے ترے مہاں سے ڈالنی ہوں گی دہی بڑوں کو آپ نے دہی میں نہیں ڈالا دہی اوپر سے ڈالے نا میں نے ہم تو جو کھاتے ہوں تو دہی کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں وہ شکل نظر آئے تو آپ دہیے رکھا ہے میں نے الگ سے یہ آپ لے دہی اچھا آپ کے پکوڑے اتنے گول کیسے ہو گئے چمچے سے نہیں ڈالے یہ میں نے ہاتھ سے ڈالے تو ہاتھ سے ڈالے تو پکوڑے گول ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ کتنے خستہ ہیں چو میں کہہ رہی تھی کہ پکوڑے اکڑ جاتے ہیں پھول میں کوئی اکڑتے نہیں ہیں دہی بڑے یہ بھی الگ میں نے ایک رکھا ہے دہی بڑے کے لیے بھی یہ دیکھیں سخت خستہ یہ دیکھیں اس میں کوئی اندر گھلی نہیں ہے بلکل نرم خستہ میں نے یہ دہی آپ دہی اس میں ہوت ڈالے جتنا دہی دیکھیں کچھ لوگوں کو کم پسند آتا ہے کچھ کو زیادہ کرسپی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے سائیڈ میں میں نے کرسپی ڈال دیا دہی الگ رکھیں جس کو جتنا ڈالنا ہوں وہ اتنا ڈال لیں یہ میں آپ کو ایک تل کے دکھا دیتی ہوں کہ گول کیسے بنے رکھا بھائی دیکھیں اگر آپ نے زیادہ پانی ڈال دیا اور ایک اور چیز بتاؤں جب آپ پکوڑے تل لیں پلیز تیل کو رات کو چھان کے رکھ لیں اور چھوٹی کڑھائیوں میں تلیں بڑی میں مطلیں کیونکہ پھر وہ تیل کب تک چلے گا تو چھوٹی میں آپ جب تلیں گے نا تو وہ ختم ہو جائے گا اور اس کو ہمیشہ رات کو چھان لیں دو دفعہ آپ اس میں تیل میں بنائیں اور آپ کو چھان کے رکھ لیں تاکہ جب آپ کل دوسرے دن بنائیں تو جو جیسے پکوڑے تلیں وہ کالے 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 وہ کالا ہوتار تو تیل پھر آپ کا کالا ہوتار ہے بلکو صحیح میں یہ آپ کے دئی بڑے اور پکوڑے بھی ڈسپلے پہ رکھوں یہ ساری چیزیں جو رمضان کے فلیورز ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ گھر میں آپ بنائیں بچوں کو بھلے ساتھ لگائیں تاکہ یہ سب چیزیں جو ہماری روایت ہے رمضان سے جوڑی بھی وہ ایک ملن ساری کی بھی تو ہے وہ ایک گسل کے لئے آپ بلائیں پڑوس میں بھیجیں اب وہ سب روایت ختم ہو رہی ہیں مگر میں آپ کو ایک بار دعوتا میرے گھر کو کھوڑے نہیں ملتی ہمارے گھر نہیں بنتی بنتے ہیں جب بچے ہوتے ہیں ورنہ خجور سے روزہ کھولا فروٹ کٹا ہوا اور ڈائریکٹ آپ کھانے پر نماز پڑے اور کھانے پر ترابی بلکل سیکھ کیونکہ پتہ ہے رمضان میں اووریٹنگ ہو جاتی ہے آپ کو تحبتے ہیں مدینے کا روزہ کیسے ہوتا ہے مدینے میں روزہ میں یہ کچھ پکوڑے سمو سے نہیں ہوتا ہے خجور دہی ان کے ایک سمون بریڈ ہوتے ہیں یا کھوڑا اور آپ کو جو آپ رمضان میں روزہ کھولتے ہیں تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور یہ چیزیں بلکل نہیں ہوتا اور آپ رام سے سکون سے بہتتے ہیں یہ ہے اور یہ دیکھیں اس کا بیٹر بھی ایسا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے لیا آپ نے اس میں ہاتھ میں لیا اچھا ٹھیک ہے اس کے یہ گول ہے اور یہ پہلے سے آپ سوڈا مچ ڈال کے رکھیے گا کیونکہ پھر وہ پہل جاتے پھر وہ ٹیڑے میڑے بنتے بلکو سی ٹھیک تھا ڈن زبردست اچھا جی تو کہاں تک پہنچا بادام کا شربت بلکو سی اور ہماری یہاں پر جو چیزیں تھیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں یہ بہت زبردست کا کھجور کا ڈیزرٹ جو کہ ڈاکٹر پیسل بنائے کھجور کی گھٹلی نکال کے اسے اچھی طرح سے میش کر لیں اس میں آپ ایڈ کر لیں پینٹ بٹر ساپ میں آپ اس میں ڈال لیں نٹس جو بھی آپ کی مرضی کے ہیں اور اس کے بعد آپ حیرت میں خود رہ جائیں گے جب آپ اسے ٹرائے کریں گے اور یہ جھٹ پٹ سہری کے لیے آپ کی باجری کی روڑی کا چورہ کر کے انہوں نے اس میں ناریل کا برادہ ڈالا اور شکر ایڈ کی ہے دودھ کے ساتھ کھائیں یا دہی میں ڈال کے کھائیں اور یہاں پر بادام کا شربت بھی ہمارا بلکل آخری پروسس میں جب یہ تیار ہو جائے گا تو اسے ایسے ہی بوٹل میں ڈال لیں ایسے بوٹل میں ڈال لے جی اور اس کو فریز میں ڈال لے جی تو یہ بھی تقریباً مہینہ چل جاتا ہے اور اس کے بعد جب آپ نے مرانا ہو تو تھوڑا سا اپنے ایڈ کھائیں جیسے یہ گلاس ہے اس میں اتنا سا اندازن یہ ڈال لیے اور پانی ڈال کے ڈالیں تھوڑا سا بھلے گرم ہی سہی ہم اسے ٹرائے کرے ٹرائے کر لیجے اور یہ ہماری کڑی پتہ کی چٹنی بھی یقین کہ جب آپ یہ کڑی پتہ کی چٹنی کسی بھی دال کے ساتھ کھائیں گے تو آپ یاد کریں گے ناید آپ پہ یہاں پہ کوئی چیز رہ گی یہ ساری چیزیں ہو گئی ہو گئی یہ اور یہاں پہ ہمارے سے بادام کا شربت رہ گیا ہے جو کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسا بنے گا چلیں بادام سے اچھا کوئی شربت ہو نہیں سکتا اچھا سو یہ ہمارا بادام کا شربت جو کہ تیار ہے اور میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گی انٹو ٹو ٹھیک ہے کیونکہ میں اور نہ ہیدہ پہ دونوں چک کے کومنٹ کریں گے کہ کیسا بنا ہے اسے بادام لگا ہو ابھی بیوز کے اوپر مزیک ہے ہالانکہ گرم ہے لیکن مزیک ہے جب یہ تھنڈا ہوگا یہ تھنڈا ہوگا اس کی خوشبور فلیور انہینس ہو جاتا ہے مگر سیری میں آپ گرم بھی دیں تو فائدے مند ہے ہاں دودھ کے ساتھ آپ پی سکتے ہیں دودھ کے ساتھ آپ گرم بھی پی سکتے ہیں لیکن کتنا مزیک ہے اس میں بادام کے چنکس بھی باریک باریک ساتھ آرے ہیں آرے اور بیس لیور آرہا ہے بادام کا بلکل میں یہ آپ کو بتا ہوں آپ نے اچھا نوٹ کیا ہے کہ میں اس کو چھانا نہیں بادام کے جو چھوٹے کے چنکس تھے وہ میں نے اس پہ چھوڑ دی افضل اچھانا بھی نہیں کیا ہے وہ کھانا بھی بڑا مزیکہ لگتا ہے وہ اچھا آتا ہے جب مو میں آتا ہے اس کو سہج سہج پیجئے آرام آرام سے انجوئے کرتے ہیں اس کو انجوئے کر کے پینے ہیں وہ نے گڑ 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 پینے والا نہیں ہے یہ لیکن آپ جب پینے گے تو پھر آپ گٹا گٹ پینے کے بجائے زیادہ اسے انجوئے کریں گے آرام آرام سے پینے گے آپ نے اتنا کچھ ہمیں بتا دیا ہے کہ ہماری اگر ہم نے اس میں سے دو چار چیزیں بھی بنا لی تو ہماری ہر افتار پہ ہر سہری پہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں بلکت انشاءاللہ بہت 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 اور دکر فیسل سیم گوز پر یو آپ نے بھی بڑی ریمارکبل قسم کی چیزیں جہاں وہ شیئر کی ہیں سو سٹے بلیس آپ سے لوں گی میں اجازت اگین اے پلس کا اور ایک نئی صبح کا ہمارا یہی ڈریم ہے ڈیزائر ہے اور ہماری آپ سے دعا بھی ہے التماس بھی آپ لوگوں سے خدا کے لیے اپنے گھر کی بنیوی چیزیں اپنے ہاتھ کی بنیوی چیزیں صاف چیزیں اپنے گھر والوں کے لیے بنائیے تاکہ خود صحت مند رہیے اور ان کو بھی صحت مند زندگی کا توفہ دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل پھر اس وقت تک کے لیے اللہ آپس دو باتوں میں سمجھانے کھرنوں کھرنوں پاؤں دھرتی آسما سے نیچے اتری ایک نئی صبح دو فرا نئی صبح